تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپوٹ کرونا سیچویشن ان کینیڈا ایند اراؤنڈ دے گلوپ ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی اور اردو انلی ایٹ تیگ ٹی وی کینیڈا میں مقامی قبائل سے زاریت جہتی کے لیے صحط اور مفاہمت کا دن منایا گیا ٹوڑو کہتے ہیں کہ ہم مقامی قبائلوں کا احترام کرتے ہیں اس دن کے موقع پر وفاقی حکومت کی جانب سے عام تادل کا اعلان کیا گیا تھا کینیڈا میں کاروباری حلقوں کا کورونا وارث کے سبب شروع کیے جانے والے امدادی پرگرام جاری رکھنے کا مطالبہ کاروباری برادری کا کہنا ہے کہ حکومتی امداد کی سبب ہمیں اپنے کاروبار بچانے میں مدد ملی وبائی دور میں کاروبار جاری رکھنا ناممکن ہو گیا تھا ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر موسم ملہ جلہ رہنے کا امکان شہری دھوب کا مزہ بھی لے سکیں گے جبکہ بارش کبھی امکان ہے ہفتے کی راہ سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ منگل تک جاری رہے گا کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں زافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعدادہ سولہ لاکھ تئیس ہزار نو سو باندوے تک جا پہنچی علاقتیں ستائیس ہزار آٹھ سو باسٹھ ہو گئیں فنڈنگ کی کمی افغانستان میں صحت کے نظام کو تباہی کے دہانے پر دھکیل رہی ہے ریڈ کروز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بیس ہزار سہزار ہیل ورکرز اب کام نہیں کر رہے یورپی یونین کا کہنا ہے کہ طالبان کے لیے شرائط واضح ہیں وہ ان پر عمل کریں امریکی ریاستر ٹینسی میں سکول میں فارنگ سے طالب علم زخمی حملہ آور نے گرفتاری دے دی حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں دنیا کا کوئی خرطہ کرونا وارث کی موزی وبا کی چہتی لہر سے محفوظ نہیں متاثرہ پرات کی تعداد تیس کروڑ چیسٹھ لاگ باسٹھ ہزار چار سو تہتر تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث سے مواز سنتالیس لاگ نے نانوے ہزار سات سو اکتیس ہو چکی ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں مقامی قبائل سے اظہار ایک جہتی کے لیے سچ اور مفاہمت کا دن منایا گیا اس دن کے موقع پر اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ٹرپ پر جانے کی وجہ سے کینیڈین وزیراعظم کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں مقامی قبائل سے اظہار ایک جہتی کے لیے سچ اور مفاہمت کا دن منایا گیا اس دن کے موقع پر اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ٹرپ پر جانے کی وجہ سے کینیڈین وزیر آزم کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اپنے بیان میں ٹرودو کا کہنا تھا کہ کینیڈین رہیشی سکولوں کے دردناک اور دیرپا اثرات پر غور کرتے ہیں اور زندہ بچ جانے والوں ان کے خاندانوں اور ان کی برادریوں کو عصد دیتے ہیں وزیر آزم جیسٹن ٹرودو نے کہا کہ یہ چھٹی رہیشی سکولوں سے بچ جانے والوں ان کے اہل خانہ اور ان بچوں کے اعزاز میں غور و فکر کا دن ہونا چاہیے جو کبھی وطن واپس نہیں آئے نئی قانونی چھٹی جس کا اعلان وفاقی حکومت نے جون میں کیا تھا ملک سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کینیڈا کی مقامی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی تاریخ اور چرچ کے زیر انتظام اداروں کے دیرپا نسکی صدمے پر غور کرے جہاں بچوں کو ان کے خاندانوں سے کارٹ دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی سچ اور مفاہمت کے قومی دن کے موقع پر گورنر چرنل نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا سچ اور مفاہمت کے اس قومی دن پر میں سوچتی ہوں کہ میرے بچمن نے مجھے کیسے بنایا ہماری کمیونیٹی میں کتنے اور کینیڈا بھر میں ہزاروں مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والے بچوں کو ان کے گھروں سے دور کر دیا گیا ان کے خاندانوں سے الگ کر دیا گیا اور رہائش اسکولوں میں بھیج دیا گیا جہاں انہیں اپنی زبان بولنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی ان کی ثقافتوں کا احترام کیا گیا ایک سفید فارم باپ اور ایک انوک ماں کے بچے کی حیثیت سے مجھے بیشتر چیزوں میں شرکت کی اجازت نہیں تھی میں کئی چیزوں میں پیچھے رہی گھر میں تعلیم حاصل کی اور ایسے خاندانوں سے ملاقات کی جہاں ایک وحث قلع تھا گورنر جنرل کا کہنا تھا کہ ہماری کمیونیٹی کا ایک حصے کے غیر ہونے کا دکھ جیسے کہ حال ہی میں رہائشی اسکول کے بچوں کے بے نشان قبروں کی دریافت ہوئی اس واقعے سے کینیڈا کی اصل تاریخ آیا ہو گئی تیس ستمبر کو وفاقی تاتیل کے اعلان کے باوجود البرٹا، سیسکی چوان، نیو برنسوک، کیو بیک اور آنٹیریو سمیت متعدد صوبوں نے اسے تصنیم نہ کرنے کا انتخاب کیا یعنی ان صوبوں میں اسکولوں اور صوبائی دفاتیں کھلے رہیں گے کینیڈا میں کاروباری حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا وبا کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے دی جانے والی مدد کو جاری رکھا جائے اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں کینیڈا میں کاروباری حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا وبا کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے دی جانے والی مدد کو جاری رکھا جائے کینیڈا کی کوویڈ نائنٹین ویج سبسیڈی اس دوران بہت سے لوگوں کے لیے ایک لائف لائن رہی ہے کاروباری شخصیات کا کہنا ہے کہ انیس ماہ سے جارے اس بابا کے دوران ان کے کاروبار کا انحصار وفاقی امداد پر رہا ہے آج کل کاروبار چلانا ہمارے لیے آسان کام نہیں ہے یہ ہماری بہت مدد کرتا ہے کیونکہ اس پروگرام کے بینا ہم عملے کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے اگر ہمیں خود تمام اخراجات کرنا پڑے ہم جو کچھ لیتے ہیں وہ کافی نہیں ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں تنخواہوں پر دی جانے والی سبسیڈی کی مدد دیگر وفاقی امداد کے ساتھ ختم ہو جائے گی اس فائدے کے بغیر بہت سے ادارے ملازمین کو برقرار رکھنے اور معاشی نظام کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہوتی اس نے ہمیں سارفین کو خدمات کی فراہمی کا سلسلہ برقرار رکھنے کی اجازت ملی سبسیڈی کے بغیر سروس کی سطح صفر کے قریب ہوتی تیس اکتوبر کو کینیڈا ایمرجنسی ویج سبسیڈی کینیڈا ایمرجنسی رنٹ سبسیڈی اور لاغڈاؤن سپورٹ جیسے فوائد اب پال نہیں رہیں گے کوویڈ نائنٹین کی چانتی لہر پاس صوبوں کے لیے ایک چالنج ثابت ہوئی ہے البلٹا اور سیسکی چان میں ڈیلٹا کی مختلف شکلوں سے چلنے والے پھیلاؤں نے سہیت کی دیکھ بھال کو انتہائی متاثر کیا ہے ان صوبوں میں موسم گرمہ میں نرم پابندیوں کے بعد دونوں حکومتوں کو لہر کو قابو ملانے کے لیے حفاظتی اقدامات دوبارہ متعارف کرانا پڑے ہیں اپریل میں جاری ہونے والے بجٹ دوہزار اکیس کے حصے کے طور پر حکومت نے کہا کہ اگر معاشی اور سہیت آمہ کی صورتحال کو مزید مدد کی ضرورت ہو تو وہ عجرت اور قرائے کی سبسیڈی کو بیس نومبہ تک بڑھانی کی کوشش کرے گی انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق ٹورنٹو میں ہفتے کی راز سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ منگل تک جاری رہے گا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر موسم ملا جلا رہے گا انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکنڈ پر شہری دھوپ کا مزہ بھی لے سکیں گے جبکہ بارش کا بھی امکان ہے اس ویکنڈ پر کم سے کم درجہ حرارت تیرہ جبکہ زیادہ سے زیادہ بائیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کی توقع ہے محکم موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز شہر میں ہلکی دھوپ رہے گی جبکہ درجہ حرارت بائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک چلا جائے گا رات کے اوقات میں بارش کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا بارش کا سلسلہ اتوار کے روز بھی جاری رہے گا جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں بیس اور رات کے اوقات میں تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا انوارمنٹ کینڈا کے مطابق ہفتے کی رات سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ منگل تک جاری رہے گا کینڈا میں اون ڈیلیو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تیرانوے ہزار آٹھ سو چھانوے تک جا پہنچی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاع کے مطابق کینڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد سولہ لاکھ تیس ہزار نانسو باندھوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں ستائیس ہزار آٹھ سو باسٹھ ہو گئی ملک بھر میں پندرہ لاکھ سولہ ہزار سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تیرانوے ہزار آٹھ سو چھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار سات سو تیراسی ہے کینیڈا میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ دس ہزار ایک سو اسی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار تین سو اکتر تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں دو لاکھ اٹھانوے ہزار ایک سو بہتر افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار سانت سو سترہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھاسی ہزار دو سو پینٹالیس ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار ناؤ سو تیرہ پن ہیں عالمی ادارے ریڈ کروس نے خبردار کیا ہے کہ فنڈنگ کی شدید کمی کی وجہ سے افغانستان میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر دھکیل رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی ادارے ریڈ کروس نے خبردار کیا ہے کہ فنڈنگ کی شدید کمی کی وجہ سے افغانستان میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر دھکیل رہی ہے ریڈ کروس کے مطابق افغانستان میں دو ہزار تک تیبی سہولیات بند کر دی گئی ہیں عالمی ادارے کے اہتدار کے مطابق لوگ کچھ مزید حبتوں تک تنخواہوں کے بغیر کام کرنے پر راضی ہو سکتے ہیں ریڈ کراوس کا مزید کہنا ہے کہ اغوانستان میں بیس ہزار سے زائد ہیلت ورکرز اب کام نہیں کر رہے ان ہیلت ورکرز میں سے سات ہزار سے زائد خواتین شامن ہیں یورپی یونین کا کہنا ہے کہ طالبان کے لیے پانچ شرائط واضح ہیں وہ ان پر عمل کریں یورپی یونین کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت تصدیم نہ کرنے سے مطالق وزیر خارجہ شامن قریشی کو آگاہ کر دیا ہے یورپی یونین کی شرائط میں وسیل بنیاد حکومت انسانیت کا احترام خواتین کے حقوق اور دہشتگردی کی حمایت نہ کرنا شامل ہے دوسری جانب اغوانستان کے لیے انسان بنیادوں پر امداد لے کر پہلا تیارہ قابل پہنچ گیا امریکی ریاست ٹانیسی کے سکول میں ایک طالب علم نے فارنگ کر کے دوسرے کو شدید زخمی کر دیا تشویشناک حالت میں ہسپتال داخل کروا دیا گیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں امریکہ کے اسکول میں فارنگ کے واقعے میں ایک طالب علم زخمی ہو گیا جس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے فارنگ کرنے والا بھاگ گیا تاہم کچھ دیر بعد اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا امریکی ریاست ٹانیسی کے اسکول میں ایک طالب علم نے فارنگ کر کے دوسرے کو شدید زخمی کر دیا جخمی طالب علم کو تشویشناک حالت میں ہسپتال داخل کروا دیا گیا واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سارے بچوں کو اسکول سے نکال لیا فارنگ کرنے والا موقع واردات سے بھاگ گیا تاہم کچھ دیر بعد اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں بھارت میں کرونا وارس سے چار لاکھر تالیس ہزار تین سو بہتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کرو سین تیس لاکھ شیاسٹ ہزار سال سو سات مریض سامنے آ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس کرو چھالیس لاکھ باسٹھ ہزار چار سو تیہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارس سے اموات سین تالیس لاکھ نانوے ہزار سات سو اکتیس ہو چکی ہیں جبکہ اکیس کرو چودہ لاکھ اٹھالیس ہزار پانس سو انتالیس کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے اب تک سات لاکھ سولہ ہزار آرکھ سو سیتالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ تینتالیس لاکھ چودہ ہزار چار سو چوبیس ہو چکی ہے بھارت میں کرونا وارس سے چار لاکھ اٹھالیس ہزار تین سو بہتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ سینتیس لاکھ چھاسٹھ ہزار سات سو سات مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وارس سے آمواد چانسٹھ ہزار چوبن تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز اکتر لاکھ چوبن ہزار ستر ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وارس سے کل آمواد کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار چار سو اٹھائیس ہو گئی ہے جبکہ اس کے کل کیسز پچپن لاکھ ستاسی ہزار چالیس ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں بانویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارس سے اب تک کل آمواد آٹھ ہزار سات سو سولہ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو چونتیس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹیک ٹی وی